بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ٹربو چارجر کہاں پہ لگا ہوتا ہے اور اس کو ہم اگزاسٹ ٹربائن کیوں کہتے ہیں تو یہ انجن آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں یہ ریٹ کلر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر یہ تو یہاں سے یہ اگزاسٹ وال ہیں اور یہاں سے برن گیسز نکل جاتی ہیں یہاں پر آ کر یہ برن گیسز یہاں سے نکلنا اکٹے ہو کر یہاں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جب یہ برن گیسز یہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹربائن ان برن گیسز کی وجہ سے روٹیشن شروع کر دیتا ہے اس کی روٹیشن کی وجہ سے یہ جب گمنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے گمنے کی وجہ سے یہ والا حصہ بھی گمنا شروع ہو جاتا ہے تو اس حصے کے ذریعے یہاں پہ باہر سے ہوا اندر آ جاتی ہے یعنی زیادہ مقدار میں ہوا کو کمپریس کر لیتی ہے تو یہ ہوا سلینڈروں میں جا کر زیادہ مقدار میں کمپریس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایفیشنسی اس کی بڑھ جاتی ہے انجن یہ آپ کو نظر آرہے ہیں گرین کلر تو یہاں پہ اس کو لبریکیٹ کیا جاتا ہے یعنی یہ مومنگ پارٹ ہے تو اس مومنگ پارٹ کو لبریکیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس میں فریکشن نہ ہو یہ ایزیلی اس کا روٹیشن ایزیلی ہو اور جس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ بن جائے اور یہ لبریکیشن آئل انجن کی طرف سے آتا ہے یہ پائپ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس طرف سے آرہا ہے تو اس انجن میں جو بھی گرین ہیس آپ کو نظر آرہا ہے تو اس سارا لبریکیشن سسٹم کا حصہ ہے یہ گرین جو نظر آرہا ہے موسیقی موسیقی